جواب پگنے کی بات انہوں نے کیا ہے تو کل جو ذکر کیا ہمیر نیازی صاحب نے جو کل کراچی پریس کلاب کے باہر ہوا اس پہ سینیٹر شہری رمان صاحبہ نے بھی سوری کیا ہے بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی کہایا جی We all condemn and we are all disgusted and ashamed of the violent treatment against peaceful protesters انہوں نے بھی اس پہ معذرت کیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوگوں سے مافیاں مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو احساس ہے کہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہو رہے ہیں محیر صاحب حالات تو دیکھئے حالات جس طرح کا مشکل ہیں بہتری کے دور مشکل ہیں اور یقیناً جہاں پہ کوئی غیر قانونی چیز ہوتی ہے یا کسی بھی شہری کے ساتھ تو اس کو تو ہم کنٹے بھی کریں گے نا جی میں لگے دیکھئے جس طرح لاہور میں جو ایک کالج کے بچے بچیوں کو مارا گیا ہے جی جی آج میرے علم میں میں نے دیکھا ہے خبروں میں واقعہ تو دیکھئے یقیناً میں پھر سے کہوں گا جی اس میں آپ سے بلکل کھلا یہ بات کہوں گا کہ کہیں پہ بھی اگر زیادتی ہوئی ہے کہیں پہ پولیس بھی اگر ملابس ہے کسی شہری کو یا نا ہیوی ہینڈڈنس پہ یا غلط ٹیٹمنٹ پہ بلکل they should be taken to task ہم بھرگز بھی یہاں پہ بیٹھ کے کسی غلط کی کسی غلط action کو defend نہیں کریں گے میں معاملے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور کوئی بھی شخص اگر اس طرح اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کوئی کرتا ہے تو اس کو بالکل دیکھیں یہ تو اس معاملے پہ تو کوئی بات نہیں مگر جو کام پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے اب دیکھئے آئینی طرح میم کے اوپر بھی آپ نے بات کی اب آج میرے نزدیک مولانا صاحب کا جو بیان تھا جو میں نے ان کی خبرناموں میں بھی اور ادر وائز بھی ان کی کچھ ریمارکس دیکھیں یہ بڑے خوش آئین ہیں دیکھئے ہماری جماعتے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سارے اختلافات کے باوجود سیاسی اور جمہوری گفتگو کرنا اہم اشیوز کے پر ہم جانتے ہیں اور ایک چیز جو پشلے ہفتے ہوئی جو نہایت افسوسناک ہے اور جو اکاسی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اور باقی سب جماعتوں کے اندر ڈیوائیڈ گا کہ فلسطین جیسے اہم معاملے پہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو سارے اختلافات کے باوجود وہاں پہ جی ایو آئی ایف بھی موجود تھی جماعت اسلامی بھی موجود تھی ساری جماعتیں موجود تھیں ایکسیف فر پی ٹی آئی وہاں پہ بھی اس جماعت کی آنا نے ان کی شورٹ سائٹڈنس نے ان کو اجازت نہیں دی کہ اس اہم ایشیو کے اوپر جس کے اوپر پوری قوم متفق ہے آپ مجھے بتا دیجئے فلسطین سے زیادہ انکانٹروورشل معاملہ پورے ملک میں ہے جس کے اوپر پوری قوم اتفاق کرتی ہے اس اہم ایشیو کے اوپر بھی جب یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو اور ان کو دعوت دی گئی تو ان نے اس کو بھی ٹھکرایا تو دیکھئے ان کا ایجنڈا ہی نیگٹیو ہے آئینی طرح میم کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ جتنا براؤڈ کنسنسس ہو بہتر ہے مولانا صاحب نے جو آج بات کی دیکھئے گفتگو کے ذریعے ہی آہستہ آہستہ ڈیوائیڈ کری بار ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اہم ریفارمز اس کانسٹیٹویشنل امینڈمنٹ پیکج میں تیہ کریں گے اور میکسیمم پاسیبل کنسنسس کے ساتھ اس کو لے گے